امیورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ویلوکس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں ان کے سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گا جی شکر اللہ کا ہم بھی ٹھیک اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے زمان میں رکھے آمین سمامین اسے دعا کے ساتھ آج کی ویلوکس آگاز کرتے ہیں اور پھر اسکول سے آئیے وہ سو گئی ہے کیونکہ وہ سکول سے آکر دو تین گھنٹے سوتی ہے پھر اس کے بعد اٹھ کے کچھ کھا پی کے پھر روم بک کرتی آسلام علیکم امیورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوئے ہیں الحمدلللہ اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں مشہہ کچھ رکھے شاد رکھے آباد رکھے آمین تو ہماری ویڈیو سے کچھ لوگوں کو ہو رہی ہیں بڑی تکلیف ہیں اور وہ ہمیں رشتے بتا رہے ہیں تو میں ان کو فیاز کا رشتہ میں خود سے بیجتی ہیں ان کے لئے اپنی ماں دیتے ہیں جتنی بھی ہیں اپنی ماں دادی سے لے کے آگے آنے والی کروڑ نشتنوں تک سارے جت اتنی بھی بچیاں ان کی پیدا ہوں گی ساری یہ فیاز کو دے رہے ہیں کیونکہ فیاز بہت اچھا یوٹیوبر ہے وہ بہت امیر ہے بہت رچ ہے وہ بہت پیسے والا ہے زمینوں والا ہے تو ان کو بہت پسند آ گیا تو ان کو بہت پیار ہو رہا ہے اور ہمیں غلط کمنٹ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں جی پھر کیا ہوا جب ہم کسی کو کہہ رہے ہیں دیکھ کے غلط کوئی غلط کر رہا تو آپ ہمیں کہہ لیں کوئی بات نہیں لیکن جب ہمیں آپ کچھ رشتہ دکھائیں گے تو میں آپ کو رشتہ دکھاتی ہو تو آپ کسی اور کے ادھر ادھر نہ جائیں بس سب کا ایک فیاز کے ساتھ ہی شادی کر دیں تو فارغ ہو جائیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ادھر ادھر ڈھونڈنے کی پاغل بننے کی رشتے ڈھونڈنے کی تو جی اگلی بات اب کریں گے ہم جو میوش نے رات کو لگایا تھامنیل کے جب کسی کو میری پرواہ نہیں ہے تو میں کسی کی پرواہ کیوں کروں تو میں نے کہا جلو ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا لیکن اس نے بیچ میں ایسا کچھ نہیں بتایا بس اس نے یہ بتایا کہ میری امی جان نے مجھے سوٹ لے کے بیجے تھے تو جس سے میں سلواتی تھی اس کی شادی ہوگی تو وہ یہاں نہیں ہے تو اب میں اپنی امی کے پاس بیج نہیں ہوں تو وہ مجھے سوٹ سلائی کروا کے بیجیں گی تو اس کا مطلب کیا ہے پریدی ماما انہوں نے کپڑے بھی نہیں لے کے دیئے اور سلوانہ سلوا کے بھی نہیں دیئے جی تو حالکہ ان کی بڑی جو بہن ہے وہ بڑی بہن تو پھر دور چلے جاتی ہے جب ہمیرہ آپ آئی سے تین چار سال کے پیچھے و ماما سے کپڑے سلوا کے لے کے جایا کرتی ہے تو پھر یہ کہ ان کی اپس میرا بھی کپڑے سلائی کرتی ہے چاہے وہ میرا کپڑے سلواتی اور پیسے دیتی ہے مجھے پتہ وہ نصر اللہ کی بیوی وہ اتنی امیر نہیں ہے بچاری پر اب ان کے پاس بھی ہے وہ جان کے تیز لوگ بنے ہیں اگر آپ کا رشتہ دار کوئی بھی ہے اگر وہ پیسوں سے جو کوئی کام کر رہا ہے تو آپ کو اس سے پیسوں سے کام کروا لینے چاہیے اس لیے کہ اگر یہ مہمش اپنی امی کے پاس درزن سے کپڑے سلواتی ہے تو وہ میں اسے میرا سے بھی سلواتی سکتی پیسے دے سکتی تو بات یہ چھوڑی گیا بیچ میں کہ میرا خیال نہیں کیا گیا تو میں خیال کیوں کرو پھر لوگ کہتے ہیں جی بات نہ کریں جب تھامنیل ایسے لگائیں گے کچھ ایسا دکھائیں گے تو ضرور لوگ بات بھی کریں گے دیکھیں گے بھی اب ہم نے کل عزمہ پی نے جو ویڈیو میں دکھایا بات کی شادوی نے کیا میں نے کام کرنے جانا ہے تو عزمہ پی نے کہا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھ تو ہم نے اس پہ بھی بات کی ابھی نہیں عزمہ کو اسے نہیں رکنا چاہیے اسے جانے دینا چاہیے وہ کام کرے جو پاکستان کے حالات جا رہے ہیں کیونکہ جب یہی لوگ باہر کے ملک والے لوگ ان کو دیتے ہیں تب ان کو یہ بہت اچھے لگتا ہے جب ان کو مشورہ دیتے ہیں تب برے برے لگتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ دندرین ایک پاس دندے داترین ایک پاس دندے دنیا دوسرے پاس دندے تو وہ دیکھیں جو دیتا ہے وہی بات کرتا ہے جو دیکھتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کے اتنی خوشیوں کے وہی ہیں ان کے باعث آپ کو یہ خوشیاں ملی اللہ تعالی نے دی تو اگر وہ مشورہ بھی دیتے ہیں تو ان کا مشورہ پہ بھی عمل کرنا چاہیے کافی لوگوں نے کہا کہ آپ کو کاروبار کر لیں تو انہوں نے کہا تھالی چکوش نہیں تو بات وہی ہے کاروبار کے لیے تو بہت پیسے کی ضرورت ہے تو جو آپ کو ہونر آتا ہے تو آپ اس ہونر کو استعمال کریں مجھے کپڑوں کے سٹیچنگ آتی ہے تو میں انشاءاللہ تعالی سے وہ سٹیچنگ کرتی ہیں وہ جب سویٹر وغیرہ آ جاتا ہے وہ سو سویٹر بھی بنانے ہاتے ہیں مجھے رات میری لائیو میں کسی نے کہا کہ ہم نے سویٹر بنوانا ہے تو آپ بنا دیں گی تو میں نے کہا جی میں بنا دوں گی آپ مجھے بتائیں آپ مجھے وول لے کے دیں دیں کس قسم کی آپ کو چاہیے کیونکہ وہ میری گرانٹی نہیں یہ اچھی نکلے بوری نکلے کل کو آپ مجھے کہیں کہ یہ اچھی نہیں آپ مجھے وول لے کے دے دیں میں آپ کو اپنی اس کی بتا دوں گی کہ میری کتنی محنت ہے اب کپڑے سٹیچنگ کرنے کا کچھ لوگوں نے پوچھا ہے تو جی بالک دیزائنگ ہوتی ہے پلٹے والی پائپنگ لگتی ہے یا پلٹے والی لیسے لگ رہی ہے تو پھر ان کا ریٹ ہوتا ہے تو یہ ہے کہ جی محنت میں کوئی محنت نہیں اگر شاہدویر کو کوئی اچھا کام مل رہا ہے تو انہیں کرنا چاہیے اس میں کو نہیں روکنا چاہیے دیکھیں ہم تو اچھی بات کیا اچھا ریاکشن دیتے ہیں بری کا برا دیتے ہیں اور جی ادھر سے مہویش کا بھی چینل مونٹائز ہو گیا اس کے بہت زیادہ ایرم کا سوری جی ایرم کا چینل مونٹائز ہو گیا بس یہ دونوں ایک جتنی نام مجھے مکس ہو جاتے ہیں تو ایرم کا بھی چینل مونٹائز ہو گیا تو اس کو بہت زیادہ مبارک دیتے ہیں تو اس کا زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے ساتھ دینا سپورٹ اس کو کرنا تاکہ اس کو دوبارہ فیاس کے پاس چکر نہیں لگا نہ لگانا پڑے اب ہندر ڈالر کروانے کے لیے تو عزت سے اپنی فیہملی کو بھیجے پر اس کا خود بہت دل کر رہا ہے وہ کہہ رہی تھی میں بہت اداس ہوگی میرا بہت دل کر رہا ہے وہاں آنے کو وہا بس اللہ اللہ سب کو ہدایت دے اور پھر بات کرے تو لوگوں کو مرچی لگ جاتی ہے غصہ چڑھ جاتا ہے ان کو جن کو لگتی ان کو لگتی ہے جو غیرت مند شریف لوگ ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا انہیں ہماری باتیں اچھی لگتی ہیں وہ ہماری باتوں سے ایگری کرتے ہیں جن کو لگتی ہے کوئی بات نہیں ایک دو لوگ ہیں ان بیچاروں کو ہمیں پتا وہ بھی کوہن ہیں اور دوسری بات پھر یہ کہتے ہیں کہ اپنی ویڈیو بنائے اور آپ کو کیا حق بنتا کسی کے گھر جا کے بات کرنے کا تو جی ایسی بات ہے یہ جو چینل ہے یہ بھی ہمارا ایک طرح کا گھر ہے تو آپ کا کیا حق بنتا ہماری ویڈ بات کر رہے ہیں تو آپ ہمیں بات بتا رہے ہو نا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو جب ہم یہ بات ہی نہیں کریں گے تو آپ ہمیں کیسے کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کی جورت نہیں ہو سکتے آپ کو پتا ہی نہیں ہے وہ دکھا رہے ہیں نا تو ہم ان کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جو جہاں اچھی بات کرتے ہیں جہاں میرا اپنی ساس کے لیے کھانے بناکل جاتی ہے یہ پکوڑے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اچھی بات ہے اپنے سوسرا کا خیار رکھنا چاہیے وہاں اس کو ہم اپریشیٹ بھی کر کرتے ہیں جہاں کوئی اس طرح کی بات کرتا تو اس پر ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں تھامنیل میں کیا تھا اور اندر کیا تھا تو پھر اس میں سے ہم نے خود نکالا ہے کہ کون سی بات پر میہوش کو تھوڑی سی نرازگی ہے بہو ہے جس طرح وہ نوکروں کی طرح سارا دن گھر کا کام کرتی ہے تو اگر اس کو بھی سلائی کر کے دے دیا جائے کبرے تو کوئی بڑی بات نہیں چاہیے بہو کو جاتے ہمیں کام گیا تھا کیوں نا بہو کو کیونکہ میری بہو مارے گی مجھے یہ لو ہوگی جو کمنٹ ایسے کرتے ہیں وہ میر بہو کو آکے ڈنڈا پکرائیں گے کہ اپنی ساس کو مارو اور گھر سے نکالو تو چاپلوسیاں تو بڑوں کو لگانی چاہیے بچوں کے ساتھ تو میہوش کے ساتھ تو آپ سے رکویس چاہیے کہ آپ بھی اپنی بہو کے ایسے چاپلوسیاں لگائیے کہ ان کو مسکے لگائیے گا نہیں تو آپ کو بھی ڈنڈے پڑیں گے سوٹے پڑیں گے آپ کو روٹی نہیں ملے گی کیونکہ جب آپ ایسے لوگوں کو ایسے مشورت دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں ایسے ہی بچے نکلیں گے جو آپ کو اس طرح سے ٹریٹ کریں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہمارے گھر میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ہمارے خاندان میں فیملیوں میں بہویں بہت عزت کرتی ہے اور ان کو بھی بیٹیاں ہی سمجھا جاتا ہے باقی ہمیں نہیں بتا آپ کے کیا معاملات ہے جو آپ غلط کو اچھا سمجھ رہے اور اس کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ جی بسم اللہ کوئی بات نہیں ہے لڑتے رہے ہیں اسی طرح ہم ہماری لڑائی جاری رہے گی آپ کی کمینٹوں پہ ہماری ویڈیو پہ ہمیں کوئی پریشانہ نہیں ہے ہمارے میں تو اس طرح ہے کہ میری ماما بڑی ہے تو وہ جا کے اپنے بھائی اپنے کبھی ہو جاتی ہے نا تو اپنی بھائیوں کو بھی کچھ سمجھا دیں کچھ ڈانٹ دیں کبھی کبھار تو ان کی بھی جرت نہیں ہے کہ بھڑی ناند ہے وہ کچھ کہا سکتے ہیں بلکہ ہم اپنے بھائیوں کو یہ ڈانٹ دیں ہم نے اپنی بھائیوں کو کبھی کچھ کہا نہیں ہے اگر ان میاں بی بی ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی تھوڑے سا ہو جاتا آج کال تو بہت ہی ہو رہا کیونکہ جتنی مہنگائی ہے بلکہ اور اتنے آگے سے سورسز نہیں ہے کمانے کے اور بچوں کی فیسے ہیں کھانا پینا سارا کچھ لے کے تھوڑا ہر بندہ پریشان ہے تو تھوڑی بہت ہوا بھی جاتی انپند ہو اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اپنی فیملی اس کو لیکن یوٹیوب پہ کیوں لے کے آئیں اپنے اندر کھاتے ہیں باتیں بلکہ جو جو لے کے آئیں گے ان پ ہم باتیں کریں گے اور ان پر باتیں ہوں گی کسی کو کچھ ہوتا ہے تو ہوتا رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں تو جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا دھیان رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا جی اللہ حافظ اور پری کی چھوٹی سی اللہ حافظ نہیں ہے وہ سوئی ہوئی ہے